میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کی زندگی کے اندر سب سے اہم پیریڈ جو ہے وہ پہلے سات سال ہوتے ہیں اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ جب ابھی ماں باپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا تو وہ کرٹیکل پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے جس میں بچوں کی فاؤنڈیشن بننی ہوتی اور سات سال کی عمر کے بعد بچوں آپ میں سے اگر کوئی نیرولوجسٹ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برین میں انکیفلو گرام کروائیں تو جو پیٹرن ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں تو اس میں ایک پیٹرن ہے جو تھیٹا پیٹرن ہے جو ہپنوسس کا پیٹرن ہے اگر آپ کو کوئی ڈرگ دی جائے ہلو پر ایڈال دی جائے تو ہمارا یہ والا پیٹرن جو ہے وہ تھیٹا پیٹرن میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ میں کہہ سکتے ہیں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا آپ کا پیٹ ٹھیک تو اس کو لوگ مان جاتے ہیں ہپنوسس میں چلے جاتے ہیں تو بچوں کے اندر سات سال کی عمر تک برین کی ایکٹیویٹی سر نیرو سرجن ہے وہ تھیٹا ایکٹیویٹی ہوتی جس کے اندر بچے ہپنوسس فیس کے اندر ہوتے ہیں یعنی وہ صرف ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو گھر اس بات کا امکان ہے کہ ایک بچے کے سامنے اس کے باپ نے اس کی ماں کو زور سے تھپڑ مارا جبکہ بچے کی عمر دو سال تھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کے سارے پیٹرن کو ڈسٹرپ کرتے اس بات کا امکان ہے اس بات کا امکان ہے کہ ان کے گھر کے اندر ہونے والی بددیانتی اس بچے کو ایسی بددیانتی جو بہت آبویس نہیں تھی لیکن بچے کے اندر ایسے سینسز لگے ہوتے ہیں کہ وہ اس بددیانتی کے بنیاد پر اس کی زندگی کا پورا پیٹرن بددیانتی میں چلا جائے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سات سال کی عمر تک بند لگا لیں اور وہاں اپنے بچوں کے پیٹرن کو ٹھیک کر دیں تو نائنٹی پرسٹ امکان یہ ہے کہ وہ پھر ایک صحیح پیٹرن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں تو یہ کچھ کام ہے جو میں کرتا ہوں اور میرا یہ روزگار نہیں ہے میرا روزگار جو ہے وہ سرجری ہے اور میں اس کے ذریعے سے اپنی لیونگ کماتا ہوں یہ میرا کام روزگار نہیں اس کام کے ذریعے سے میں صرف اپنی قبر کے لیے کچھ تھوڑی سی روشنی کا متوقع ہوں اللہ تعالیٰ سے